اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنائیں گے بہت ہی یمی سی کلر فل دیکھیں کلر دیکھیں اس کا کتنا پیار آیا ہے ذائقے میں یہ جو ہے اسے بھی زیادہ مزے کی ہے تو آج ہم یہ یمی سی چائے ریڈی کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ ضرور پسند آئے گی تو شروع کرتے ہیں ہم ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی سب سے پہلے جو ہے میں اس میں ڈالوں گی ون ٹیبل سپون چینی ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو جو ہے ہم کیرملائز کریں گے یہ میں آپ کو جو ہے ایک کپ چائے کی بتا رہی ہوں تو آپ جو ہے اپنے حساب سے جتنے آپ کپ بنانا چاہیں بہت مزے کی یہ بنتی ہے چائے اور کلر بھی اتنا پیارا آتا ہے اس کا تو اب ہم جو ہے اس کو کیرملائز کر لیں گے ہلکی فلیم پہ اب جو ہے یہ دیکھیں میلٹ ہونا شروع ہو گئی ہے جو ہے اس میں چمچ چلائیں گے اور اس کا پیارا سا کلر آ جائے گا تو پھر میں اس میں ڈالوں گی ہاف کپ پانے کا تو دیکھیں کلر ماشاءاللہ سے پیارا سا آ چک ہے اب یہ ہاف کپ پانے کا لیا ہے میں نے سمجھ کی مزے سے تھوڑا سا اس کو ہلا لیں گے یہ نیچے جو آپ کو فلحال لگے گا کہ یہ جان کی ہے تو ابھی یہ جو ہے اس کے انتر جو ہے مکس ہو جائے گی ابھی اب اس میں ون ٹی سپون میں ڈال دوں گی چائے کی پتی دیکھیں کلر کتنا ماشاءاللہ پہلی پیارا سا آ چک ہے کلر دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا سا آ چک ہے اب یہ دو میں نے سینیمن سٹکس لیا ہے اور ایک یہ میں نے لیا ہے الائچی اس کو اس طرح سے کھول لیا ہے چھوٹی چھوٹی سے سٹکس ہیں دو لیا ہے میں نے ٹھیک ہے یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اب ہم اس کو تھوڑا سا جو ہے اس طرح سے پکا لیں گے یہ کہہاللہ کو تقریباً دو منٹ کے قریب جو ہے یہ میں نے پکا لیا اور ماشاءاللہ سے خوشبو بہت پیاری سی آنا شروع ہو گئی ہے اب یہ ایک کپ سے تھوڑا سا کم دودھ لیا ہے میں نے یہ میں نے جو ہے ڈربے کا لیا ہے آپ چاہیں تو فریش دودھ لے لیں اب ہم اس کو جو ہے تھوڑا سا پکائیں گے اس طرح سے ہم اس کو جو ہے تھوڑا سا پھیٹتے ہوئے جو ہے پکا لیں گے اور ماشاءاللہ سے چائے مزے کی جو ہے ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب ہم جو ہے اس کو کپ میں سرف کرتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنی مزے کی لگ رہی ہے آپ بھی اس کو ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمیٹس باکس میں بتائیے گے انشاءاللہ آپ کو یہ جمعی سی جائز روپ پسند آئے گی پسند آئے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں جزاکاللہ